ہاں نہیں دیکھی میں نے عرار مہا دیو کھماگڑی آپ دیکھ رہے ہیں راجستانی رییکشن سنی ٹریلر مراتھی سنی ایک نئی مووی آ رہی ہے اس کے بارے میں مجھے پہلے سے پتائیں پہلے سے پتائیں کیونکہ انسٹرگرام پہ میں چنمی منڈ لے کر کو فالو کرتا ہوں اور انہوں نے کچھ پوسٹ ڈالی تھی سنی فلم کو لے کر تو چلیئے شروع کرتے ہیں مجھے اس میں پتایا کہ چنمی جی ہے اور ایک ہیروین اور ہے اس کے کچھ ڈائلوگز انہوں نے ڈالے تھے تو دیکھیں گے جو اس کے یوٹیوب پہ لکھا ہے وہ ہے سنی ٹریلر مراتھی لالت پراباکر ہیمنت ڈومے جو اس کے ڈریکٹر ہیں کشتی جوگ چینمی منڈ لے کر 18 نمبر کو یہ ریلیز ہوگی تو چلو بھائی شروع کرا کرا کے نہیں کرا شروع چلو جی بولو ہر ہر مہا دیو مجھے اس کے ذریعی ڈیوہ اگنوں بھائی دو مراتھی آدھی ک散ی نوکری کیلیا کھٹے نایت کھڈ کریں کھڑی کارعز پڑھی لنے نا کام کرے چی گھری کام آنستان گھری مانجھے گھری مانجھے نوکر ہے جس فایا 플�ریادی ہے اس کی خیلپر زہ چاپ ہے اس کے ساتھا چھا گھری تھے ہونے کا اینرے آلے تو آلے تو دructor نیبھل تیا گاہ بھی موسیقی 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 آن بھی کر گیم پڑھلی سانی ہلو ایکسکیز می پاٹی گلاس رہی لیکن تو مازہ نہیں ہے اٹھلا چھے اچھا ہاں وہ بیسکلی اس کو جوب مل جاتی ہے تو وہ کہتی نا کہ ایگو اپنے گھر پہ رکھے آنا تو کہتی کہ یہ گلاس اٹھا یہاں سے مازہ نہیں ہے اٹھلا چھے اٹھلا ہی آئے ملہ اس کی بیسکلی وہاں پہ نوکری لگ جاتی ہے ہاں دیکھو سب ٹائٹل ہے تو بہت سنجیب نہیں مل گئی ہے اور ہیمنت ڈھومے کی بارے میں میں نے پڑھا یہ رییکشن دینے سے پہلے تو بکتوس کا اے مجرہ کر کے جو ڈریکٹر ہے وہ بھی یہی ہے اور ان کا ڈریکٹوریل ڈیبیو تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بکتوس کا اے مجرہ کرو اور جس طرح سے لوگوں نے مجھے شروع میں یہ مووی ریکمینڈ کری تھی کہ اس کا رییکشن کرو 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 ابھی تک کیا نہیں ہے ایسا میں نے تو کتنی بڑی مووی ہوگی ہے مہراشن لوگوں کے لیے آرڈینس کے لیے تو لوگوں نے اتنا مجھے نیچے کمنٹ میں مجھے اس کو ریکمینڈ کیا آج کے جنریشن کے حساب سے بنائی گئی ہے مووی اور آج کے جنریشن کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے یہ تو ان کو لگتا ہے کہ everything is a piece of cake کہ بس ہمیں تو تھالی میں سجی ہوئی ساری چیزیں چاہیے تو میں اب امریکہ یا جہاں پہ بھی لندن بندن جہاں پہ بھی لڑکا پہنچتا ہے سنی نام کا وہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ بس چن میں منڈ لے کر جو بھی ہے شاید اس کے بڑے بھائی ہیں یا پاپا ہیں جو بھی بنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے ٹکٹ دیا وہاں پہنچنے کا ایک تو ہمارے سماج میں یا ہمارے پریواروں میں ہماری فیملیز میں جو لڑکوں کو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک راجہ بیٹا بنا کر رکھائے جاتا ہے اس کے تو میں ویسے بھی سخت خلاف ہوں کیونکہ میں ابھی نا جب مووی دیکھ اس کا ٹریلر دیکھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اگر کبھی میں باہر گیا تو میرے اندر ایسا کوئی گو نہیں میں کبھی برطن بھی بان سکتا ہوں بھگوان نہ کریں کہ بھی ایسی نومت ہے باہر جا کے بھگوان بھگیا اپنے وہاں گھومیں گے شوزیلینڈ ویسیلینڈ میں لیکن مجھے اپنے گھر میں برطن بھاجن میں کوئی دکھت نہیں ہے میں ماستہ بھی تھا جب میں کبھی کبھی اکیلا رہتا ہوں تو میں اپنا کام کبھی کبھی خود بھی کرتا ہوں کبھی کبھی نہیں زیادہ تر تو خود ہی کرتا ہوں کپڑے پڑے دھنائیں ساری فور تکھانسی تو سب سے ایمپورٹنٹ لیسن جو ہے اس فلم کا وہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہندوستانی پریباروں میں لڑکوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا آنا چاہیے دوسروں کا نہیں تو کم سے کم خود کا کام تو کرنا آنا ہی چاہیے یہ اس فلم کی سب سے اچھی سیکھ ہے میں نے کچھ ویڈیوز میں پہلے بھی کہا تھا اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں اور اگر نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا بیل آئیکن ضرور دبا دینا اور کیونکہ آپ کے پیار سے ہی 2800 سبسکرائبارز ہوئے ہیں بہت بہت دھنیواد سب سے بڑی دکھت یہ ہے ہمارے پریباروں میں کہ ہم راجہ بیٹا بنا کر رکھتے ہیں دوسروں کا نہیں تو کم سے کم خود کا کام تو کرنا سیکھیں شتی شتی جو ہے وہ ڈیریکٹر کی بیوی ہے یہ میں نے دیکھا یار زیادہ در مہاراتی ویلموں میں ڈیریکٹر جو ہوتا ہے اپنی ہیروین بیوی کو اس میں لے لیتا ہے تو خرچہ بھی بچ جاتا ہے لیکن یار وہی چہرہ گھر پر وہی چہرہ بھی فلم سیٹ پر خرچہ بچانا زیادہ ضروری ہے تو میں جب میں جو چیز ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ کہ مراتی فلمیں جو ہیں وہ فل آف سوشل میسج ہوتی ہیں اگر آپ کو سچ میں سماج اچھا بنانا ہے تو مراتی فلمیں دیکھئے ہر فلم میں کوئی نہ کوئی سوشل میسج ہوتا ہے یہ مجھے مراتی فلموں کی بہت بڑی بات لگتی ہے ہر مہادیو مجھے کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھی نہیں دیکھی ہاں نہیں دیکھی میں نے ہر مہادیو ریلیز ہی نہیں ہوئی یہاں پہ خیر جب بھی ریلیز ہوگی میں ضرور دیکھوں گا اور پرسنل ریویو دوں گا اس کا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے بتائیے گا دیکھتے رہیے راجستانی رییکشن آپ سبھی کو گھنے گھنے